السلام علیکم اس کے فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار اسگر اور سرور گل تھے جس کی کہانی تنویر کازمی اور ڈائلاغ حزین قادری نے لکھے فلم کے ہدایتکار افتخار خان تھے جس کی اکس بندی سرور گل نے کی پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو اکتر کی اس چونسٹھ نمبر کی فلم کا نام تھا غیرت میرا نا اس فلم کے اداکاروں میں صدیر، فردوس، یوسف خان، رخصانہ، سلطان راہی، نبیلہ، رنگیلہ، رزیہ، خلیفہ نظیر، حامد، رنگون والا، چوہان، تایا برکت اور مہمان اداکاروں میں الیاس کشمیری شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی شروعات انیس سو سنتالیس کے فسادات سے ہوتی ہے جس میں فضلان اداکارہ نبیلہ نامی ایک عورت کا شوہر اداکار الیاس کشمیری مارا جاتا ہے فضلان کا ایک بیٹا دلدار قاتل کا پیچھا کر کے اسے مار تو دیتا ہے مگر کھو جاتا ہے بیٹے کی جدائی میں نیم پاگل فضلان اپنے بیٹے قادر اور اپنی بیٹی ازرا کے ساتھ پاکستان ہجرت کر جاتی ہے اور اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو یاد کر کے مزید پاگلپن کا شکار ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ فضلان کا بڑا بیٹا قادر اداکار سدھیر اور بیٹی ازرا اداکارہ رکھسانہ جوان ہو جاتے ہیں قادر جو گاؤں کے چودری نظر اداکار سلطان رائی کی پڑی لکھی بہن سلمہ اداکارہ فردوس کی پسند ہوتا ہے خود بھی اسے چاہتا ہے دوسری طرف فضلان کا چھوٹا بیٹا دلدار برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اب دارہ ڈاکو اداکار یوسف خان بن چکا ہوتا ہے جو امیروں سے بھتا وصول کرتا ہے اور گریبوں میں بانٹا ہے قادر کے گاؤں کے چودری نظر کو نادر کی دھمکی ملنے پر اس رات قادر خود پہرا دیتا ہے اور اس کا سامنا دارے سے ہو جاتا ہے مگر کچھ برا ہونے سے پہلے پاگل فضلہ وہاں آ کر دونوں میں بیچ بچاؤ کرا دیتی ہے قادر اب ازرا کی شادی تیہ کر دیتا ہے لیکن سرمایہ نہ ہونے کے وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے سلمہ اپنے بھائی نظر کو کہہ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر نظر گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ازرا کو ایک رات کے لیے اپنی حویلی بھیجنے کو کہتا ہے جس پر قادر تہش میں آ کر اسے خوب پیٹتا ہے اب قادر اپنے بیلوں کو مجبوراں بیچنے کا فیصلہ کرتا ہے اس بات کا علم ہونے پر نظر مویشی بندی سے واپسی پر قادر پر اپنے گنڈوں سے حملہ کروا کے اسے اد مرا کر کے دریا میں مرا ہوا سمجھ کر پھینک دیتا ہے اور اس کی رقم چین لیتا ہے فضلہ پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے نظر ہمدردی کی آڑ میں فضلہ کے پاس ازرا کا ہاتھ مانگنے آتا ہے مگر اب ازرا خود اس پر بندوق تان کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے ادھر زخمی قادر دریا میں بیتا دارے کے بندوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے جو اسے پہچان کر اپنے اڈے پر لے جاتے ہیں دارہ اس کی مرہم پٹی کروا کر اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کے بعد اس سے اپنے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لینے کی کوشش میں چاہتے ہوئے بھی اسے مار نہیں پاتا ایک دوسرے سے تلخ باتے کرتے دونوں کی تلخی زائل ہو جاتی ہے اور دونوں دوست بن جاتے ہیں گاؤں میں فضلہ کی گھر سے غیر مجودگی کا سن کر نظر ازرا کو اٹھا لے جاتا ہے مگر سلمہ اور خدا کی قدرت ازرا کی عزت بچا لیتی ہے ادھر دارہ قادر کو زیور دے کر واپس بھیجتا ہے فضلہ اور ازرا قادر کو زندہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتی ہیں اور سلمہ کی خوشیاں بھی لوٹ آتی ہیں لیکن جب نظر کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ این شادی کے وقت پولیس کو لے کر قادر کے گھر پہنچ جاتا ہے اور قادر کو دارے کے جرائم میں اس کا ساتھی ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے دارے کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ بہت پشیمان ہوتا ہے اور قادر کی ماں سے معافی مانگ کر خود کو قانون کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے نظر اب فضلہ اور ازرا کو اکیلا پا کر دوبارہ ازرا کو اٹھانے آ جاتا ہے مگر این اسی وقت دارہ پہنچ جاتا ہے اور نظر کے ساتھیوں کی شدید پٹائی کر کے نظر سے بھڑ جاتا ہے کافی دیر خونی مقابلے کے بعد دارہ آخر کار نظر کو مار دیتا ہے لیکن خود بھی شدید زخمی ہو جاتا ہے فضلہ کی مامتہ دارے میں چھپے اپنے دلدار کو پہچان لیتی ہے فضلہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود دارہ بھائی کو بچانے کے لیے اپنی گرفتاری دینے جانے لگتا ہے کہ فضلہ بیٹے کے مل کر دوبارہ بچھڑنے کے غم میں وہیں مر جاتی ہے دارہ تھانے پہنچ کر اپنی گرفتاری دے کر قادر کو چھڑواتا ہے مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تھانے میں ہی مر جاتا ہے اور فلم ختم ہوتی ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان مالا اور تصور خانم کے گائے گانوں کی شائری حزین قادری اور خاجہ پرویز نے کی جس کا میوزک نظیر علی نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہان نے چار اور مالا نے دو سولو گیت گائے جبکہ مالا اور تصور خانم نے ایک دو گانہ گایا سات گانوں پر مشتمل اس فلم ہے میڈم نور جہان کے اکھیانے تکناتے بلیاں نے کمبنا یہ گیت پہلی بار اس فلم میں شوخ انداز میں فلم آیا گیا اور اکھیانے تکناتے بلیاں نے کمبنا دوسری بار یہ گیت اس فلم میں غمگین انداز میں پکچرائز ہوا اور ادکرا فردوس پر اکس بن کیا گیا کابو چی رہنا میرا دیلنا وچڑے یا یار جدو ملنا یہ گیت ادکرا فردوس پر فلم بند ہوا تقدیر گوایا لالنی ناظرین یہ گیت مختلف مقامات پر اس فلم میں پلی بیک کیا گیا اور ادکرا نبیلہ پر ہی شوٹ ہوا مالا کے دلتے دیوانا دلدار دا اودے بن مزہ کی بہار دا یہ گیت ادکرا فردوس پر پکچرائز کیا گیا ایس ڈولی دے سن دو کہار نمائے یہ گیت ادکرا فردوس پر اکس بند ہوا مالا اور تصور خانم کا بن کے پر آئی کتے دھئی نہ جدائی یہ گیت ادکرا فردوس اور رکسانہ پر فلم آیا گیا مالا اور تصور خانم کا یہ فلم 17 سپتمبر 1971 بروز جمعہ پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی کراچی میں اسے پلازہ، خیام، شالی مار، گلزار، فردوس، سادک آباد کے پنجاب، فیصل آباد کے نشات، لاہور کے رتن اور راول پنڈی کے نشات میں پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سنماوں کی معلومات دینے پر ہم جناب انوار الحسن، زوار کامریڈ، قدیر رانہ اور تفیل شاہ صاحب کے مشکور ہیں ناظرین اس فلم کا پلات بہت اچھا تھا ایک عورت کا غم، اس کے شوہر کی موت، بیٹوں کی جدائی، بچے کا کھو جانا اس فلم کو بہت حد تک پورا سر بناتے تھے اور اس فلم میں خاص طور پر اداکارہ نبیلہ کی اداکاری دیکھنے کے قابل تھے لیکن نہ جانے یہ فلم عوام کو کیوں پسند نہ آئی اس فلم نے مین سنماوں میں سولہ سے سترہ ہفتے گزارے اور بکیہ سرکٹ میں مناسب حد تک بزنس کر گئی جس کی وجہ سے یہ سال کی چودویں عوصت فلم قرار پائی تو یہ تھا فلم غیرت میرا نا کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ